اس لڑکی کائنات کی قتل کی ایف آئی آر درش نہیں ہو سکی الٹا ان چار سالوں میں مجھ پر فائرنگ کروائی گئی مجھ پر جالے وہا حملے کروائی گئے میری نوکری غیر قانونی طور پر چھین لی گئی یک طرفہ جھوٹھی نام میں ہاتھ انکوائریز کروا کر عمران حان کی حکومت نے اپنے بزرہ اجمل چیمہ کو راجہ بشارت کو پلین چٹ دلوائی کاشانہ دارو لما جنسی سکینڈل میڈیا پر منظر عام پر آنے کے بعد جس پاور فو شخصیت نے مجھ سے سب سے پہلے فوری طور پر رابطہ کیا وہ سابق خاتونے اول بشرا بی بی تھی مجھے کہا گیا کہ کاشانہ کی جتیموں نواریز بچیوں کو انصاف دیا جائے گا افشان رطیف کو انصاف دیا جائے گا بشرا بی بی کے قامات پر ملٹری سیکرٹری برگیڈر وصیب نے سپیشل پرانسے کاشانہ دارو لما جنسی سکینڈل کی تحقیقات کروائیں اور اس طرح میں کاشانہ کی کائنات کو پولیس اور چائل پروٹیکشن بیورو کے ذریعہ اقواہ کروائی گیا بکھا پیاسہ رکھ کر بے دردی سے قطر کروائی گیا وہ تمام لڑکیاں جن کے بیانات میڈیا نے لائیو چلائے تھے جنسی درندگیوں کے بارے میں ان سب لڑکیوں کو عمران حان کی حکومت نے اتارہ سے اقواہ کروا دیا یہ اس وقت آپ میرے ہاتھ میں چیز سیکرٹری پنجاب جوالد رفیق کی وہ ریپورٹ دیکھ رہی ہیں جو سپریم کورٹ میں میری جمع کروائی گئی درخواست پر چیز سیکرٹری پنجاب جوالد رفیق نے جمع کروائی اور میڈیا حضار کو بہت اچھی طرح یاد ہوگا کہ ایک عمران حان کی قرمت کا جب سکینڈل میڈیا پر منزلیاں پر آیا تھا تو تیس مارچ دوہزار انیس کو ایک شرس کے کشانہ کے میر گیر سے اینتر ہو کر لڑکیوں کی ہائشی بیلڈنگ میں جانے کے سیسی ٹی وی فوٹیج بہت وائرل ہوئی تھی جس پر پنجاب حکومر پھیلے بہانے کرتے رہی کہ اس کی ایکوائرین کی جارہی ہے اور اسے لا تعلقی کا اظہار کرتے رہے چیف سیکرٹری جوالد رفیق نے سپریم کورٹ میں تحریری جواب جمع کروایا ہے کہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ وزیرعالہ ہاؤس کا سیکیورٹی افسر تھا جو پرشانہ میں تیس مارچ دوزار انیس کو رات کے چار حجت داہر ہوا تھا یہ سیکیورٹی افسر یہ چیف سیکرٹری نے ایک سرکاری ملازم کے سیکیورٹی افسر حزیرعالہ ہاؤس کی چار نام لکھ کر سپریم کورٹ میں جمع کروایا عدالت کو گھومڑا کیا اس شخص کے کئی نام تھے اور اس شخص سیکیورٹی افسر کو بھی عمران خان کے حکومت میں غائب کر دیا گیا ہے یہ حزیرعالہ ہاؤس کا سیکیورٹی افسر تشانہ سے رات کے وقت کم عمر بچیوں کو اپنے ساتھ لے کر عدالہ سے باہر جاتا تھا یہ بچیاں جن بچیوں کو یہ سیکیورٹی افسر تشانہ سے اپنے ساتھ باہر لے کر گیا کبھی عدالے میں واپس آئی ہی نہیں یہ بچیاں یہ کم عمر جتین بچیاں جن میں دس سال کی بچیاں تھی بارہ سال کی تیرہ سال کی ان کو زبان پارک میں لے کر جایا جاتا تھا ان کو منجاب حضرہ راجہ بشارت اجمل چیمہ کشانہ سے سپلائی کرتے تھے ان بچیوں کو کشنا بی بی کے احکامات پر کشانہ سے غائب کروایا جاتا تھا ان بچیوں کو چائلڈ ایبیوز کے کھنونے کاروبار میں استعمال کیا جا رہا تھا عمران خان کی حکومت جو کشانہ میں برسوں سے ہونے والے چائلڈ ایبیوز کے کاروبار کا حصہ بنی انہوں نے کشانہ سے جنسی درندگیوں کی شکار لڑکیوں کو اپنے تمام سبور مٹانے کے لئے غائب کر دیا گیا اور ڈریکٹر جنرل سوشل ویلفیر عفشہ کنین انتیاز جو عمران خان کی حکومت کے ایمہ پر کشانہ میں بچیوں کا چائلڈ ایبیوز کا کاروبار کروا رہی تھی جو پیٹ گرونز بنوا رہی تھی عفشہ کنین انتیاز ڈریکٹر جنرل سوشل ویلفیر کو بھی عمران خان کی حکومت میں نوکری سے نکال کر غائب درکیاں کیا جا چکا ہے لوگ اکثر مجھ سے یہ سوال خوشتے ہیں کہ میں نے کشانہ دار علماء جنسل سکینڈر میں سڑکوں پر عمران خان کے حلاف بچھرا بی بی کے حلاف شتید احتجاج